السلام علیکم آئی ڈیر سٹوڈنٹس آج کا لیکچر نمبر 29 ہے ماتمیٹکس کلاس ہے ٹیندھ چپٹر نمبر 5 ایکسرسائز ہے 5.3 اور ٹاپک ہے ہمارا فیکٹرائزیشن اس میں دو سوالات ہیں اس ایکسرسائز کے کوششن نمبر 3 اور 4 3 کے یہ پارٹ ہے پہلا پارٹ میں نے لکھ دیا اس میں اب یہ جو آپ کے پاس values ہے تین term کی اس میں سے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے common لینا ہے تو common دیکھیں اس میں سے تو یہ x common آ سکتا ہے سم میں سے x ادھر بھی x x کی بار کم سے کم یوں ہے 1 ہے یہ common آ سکتا ہے یہ y² ادھر بھی y² ادھر بھی y² یہ y² common آ سکتا ہے اور z کی بار بھی 1 ہے تو z بھی common آ سکتا ہے تو ہم اس میں سے common لیں گے تمام میں سے x common لیں گے اور y² اور z اب یہاں جو value بچے بھی وہ لکھ دیتے ہیں یہاں سے ہی دوں کہ same value تھی x سے y² z تو خالی 6 بچ گیا پھر minus یہاں سے دیکھیں y² اور z چلا گیا اور اس میں سے x² ہے ایک x باہر چلا گیا تو یہاں خالی x بچ گیا پھر minus اور پھر اس کے بعد یہاں پہ y² اور z کو باہری common آ گیا اور plus 3x اور یہ 2x² یہ آخر میں آ گیا دیکھیں پہلی ٹرم کو اگر میں multiply کروں 6 کو minus 2x² سے تو minus 12x² ہوں گا minus 4x کو 3x سے multiply کریں 12x² ہوں گا اس کو minus کریں تو مجھے گا minus x اب ہم common لیں اس میں سے یہ value ہو گئی x y² z اب یہاں سے common دونوں سے آ سکتا ہے 2 common آ سکتا ہے تو bracket میں مجھے گا 3 minus 2 سے divide کریں گے تو مجھے گا 2x ان دونوں سے common صرف آ سکتا x تو x common لیں گے ہم تو یہاں مجھے گا 3 minus 2x اب یہ دونوں bracket سیم بن گیا 3 minus 2x یہاں بھی 3 minus 2x تو x y² z اب میں اس کو common لیں 3x 3 minus 2x تو یہ جو minus 2 اور x سے اس کو الگ bracket میں لیں گے تو یہ 2 اور x کو الگ bracket میں لیں گے یہ آپ کا answer اب آپ کے بارے سے second part question number 3 کا ان سب میں سے common ہم لینا چاہے تو minus common آ سکتا ہے سب میں سے اصل ہو جائے گی کہ یہاں پہلی تم میں minus آگے اس لئے minus common لیں گے تو یہ بجھے گا 3x کے اوپر 2n power یہ minus ہو گیا 11 x کے اوپر n power minus 1 اب میں اس میں first and last کو ڈیپلائے کروں تو 12 ہو جائے گا middle term کو ہمیں break کرنا ہوگا تو middle term کو ہم break کرتے ہیں minus باہر رہے گا 3x کی پاہر 2n اس کو میں break کرنا ہو 12x کی پاہر n اور plus x کی پاہر n اور minus 1 یہ ہم نے لکھنے 12 میں سے اگر ایک نمبر نکلے گا تو بجھے گا یہاں پر ٹھیک ہے یہ بجھے گا آپ کے پاس 11 بجھے گا ٹھیک ہے اب میں اس میں سے common لیں گے اور multiply کریں تو 12x کی پاہر 2n ہو جائے گا اس میں سے 3x کی پاہر n common آ گیا اور یہ bracket کے اندر بجھے گا x کی پاہر n اور اس کو 3 سے divide کریں گے تو 4 آ گیا گیا اس میں سے common slip 1 آ سکتا ہے تو x کی پاہر n minus 4 یہ x کی پاہر n minus 4 یہاں پر بھی ہے یہ صحیح آ گیا minus باہر ہی رہے گا x کی پاہر n minus 4 یہ جو bracket کے باہر value ہے اس کو ہم الگ bracket میں لگ دیں گے 3x کی پاہر n اور یہ plus 1 تو یہ آپ کا جواب ہوگی ہے second bar اب ہم کر دیں question number 3 یہاں پر آپ کے پاس جو value ہے اس کا بھی rule یہی ہے کہ یہاں پہ 6 ہے یہاں 7 ہے اور یہ ہے اس کی پہلی اور آفری کو multiply کریں 30 ہوگا اور middle term کو break کرنا بڑے گا ہمیں تو break کریں گے اس کو ہم 10 اور 3 تو ایک اور چیز بھی ذرا بتا دوں گا آپ کے جب بھی اس طرح کی دو ٹرم آ جائے اس کو فرض کر لیا گا کہ یہ x y جو ہے یہ کسی تیسرے لیٹر کے برابر small a کے برابر یہ کوئی اور فرض کر لے اب یہاں پہ میں لگ دیتا ہوں 6 a کے اوپر 2n پھر plus 7 a کے اوپر n پھر minus 5 یعنی اب ہم اس میں middle term کو break کرتے ہیں 6 a کے برابر 2n تو یہاں میں لگ دیتا ہوں 10 کی برابر n minus 3 a کے اوپر n اور یہ minus 5 آخر میں اب ہم یہ کریں گے کہ یہاں سے common لیں گے دو دو terms سے ان دو term سے common آ سکتا ہے ایک تو common آ سکتا ہے 2 اور a کے بار n تو یہاں 2 سے divide کریں گے 3 بچ جائے گا اور a کے بار n اس کو ہم 2 سے divide کریں گے تو بچے گا 5 یہ a کے بار n تو common آ گیا پھر اس کے بعد اس میں سے یہ چونکہ bracket same ہی بن رہا ہے صرف minus 1 common آ گیا تو یہ value ہو گئی 3 a کے بار n اور یہ plus 5 اب یہ دو bracket دیکھیں same آ گیا یہاں پہ جو value وہ ہی دار ہے اس کو ہم power لیں گے 3 a کے بار n plus 5 پھر یہ ہو گیا 2 a کے بار n minus 1 اب value replace کر دیتے اس میں a کی value کیا ہے xy تو یہاں 3 اپنی جگہ پھر xy آ گیا اس کے بار n power plus 5 اب یہ square bracket لگا دیجئے یہاں پر بھی یہی کریں گے a کی جگہ xy اور n یہاں کا جواب تو یہ third part کا جواب ہوگی question number 3 3 4 ہے اس کے part دیئے میں چار part ہے اس میں پہلا part میں نے لکھا ادھر اب اس کو بھی فرض کر لیں کہ یہ s minus t ہے یہ small a a کسی بھی letter کے مرابن لگ دیں ٹھیک ان دو کے لئے اب یہاں value آگئے 2 اپنی جگہ پر a square پھر a اس کے جگہ a آگئے اور یہ minus 1 یہ آپ نے پہلا سوال جو حل کیا تھا question number 1 کا پہلا پارٹ وہی ہے اب اس کو break کریں گے 2 a اور minus a تو یہ same value بن گئی اب اس میں common لیں 2 a common یہ a plus 1 آگیا یہاں سے minus one common آرہا ہے تو یہ دونوں bracket same ہونے چاہئے same آگئے a plus one common یہ الگ bracket میں لکھ دیں 2 a minus 1 اب یہاں a کی جگہ value لکھ دیں تو a کی value s minus t اور یہ plus 1 یہاں پر بھی ہم لکھ دیں 2 اپنی جگہ پر s minus t اور یہ minus 1 آگیا آپ کے پاس یہ back and close یہ آپ نے آگیا اس سوال میں بھی ہم یہ ہی کرنا ہے کہ ہم پرس کر یہ برابر سوال بھی پرس کر لے ہی یہاں پہ لکھ دیں 25 b square minus 15 b آگیا plus 2 اب دیکھئی یہ بھی آپ نے question number 1 کا جو second part ڈھل کیا تھا پہلی اور آخری term کو multiply کیا تھا پھر middle term کو break کیا تھا تو اب یہ value ہو جائے 25 b square اب اس کی middle term کو break کرتے ہیں تو middle term کو break کرتے ہیں تو یہ بنے گی ہمارے پر 10 b اور یہ ہو جائے گا minus 5 b اور یہ plus 2 اب اس میں سے 5 common آگیا b تو 5 سو divide کریں گے تو 5 b بجول اس کو 5 سو divide کر دیں گے تو آجائے گا 2 یہاں سے same value بن رہی ہے اس سے minus common آجائے گا تو 5 b minus 2 یہ دونوں same آگئے 5 b minus 2 اور 5 b minus 1 اب اس کی جگہ value replace کر دیں یہ 5 اپنی جگہ پر یہاں پر s plus t آگیا اور minus 2 یہاں بھی ایسے کہیں کہ 5 باہر رہے گا s plus t آگیا اور minus 2 تو اب 5 سے چاہے تو multiply کر دیں یہ 5 s ہو گیا اور plus 5 t minus 2 5 s 5 t minus 1 یہاں پر جو آگ اب تیسرا پارٹ question number 4 کا تیسرا پارٹ اس کو ہم فرض کر لیتے ہیں 2 x plus y یہ برابر ہے ٹھیک کسی element کے برابر نہیں دیتے 5 c پر 4 13 c اور minus 6 اب دیکھیں اگر میں اس کی پہلی اور آخری ٹنگوں میں ڈیپلائے کروں تو یہ ہوگا 5 6 30 اس کو بریک کرنا پڑے گا تو بریک ہم کرتے ہیں اس کو 5 c 4 اور یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 15 c square ہے اور یہاں پہ آ جائے گا 2 c square minus 6 اب اس میں سے 5 c common یہ خانی بجے گا c square c square common لے ہم یہ 5 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو بجے گا 3 یہاں سے خانی 2 common آ سکتا ہے تو یہ value ہو گئی c square minus 3 یہ دونوں سے ہی آ گئے c square minus 3 اور 5 c plus 2 c square ہے اب value replace کر دیں c کی میں دیں 2x plus y اور اس پہ square آ گیا minus 3 یہ bracket close پھر ادھر ہم لکھیں گے 5 اپنی جگہ پر یہ ہوگی ہے 2x plus y square اور plus 2 value آپ نے replace کرنی آخر میں لازمی طور پہ اب فرض کر لیتے ہم کہ x minus 2y یہ برابر ہے d کوئی element لکھ سکتے ہیں سکتے d کے اپر 4 پاور 11 d کے اپر square plus 2 دیکھیں 12 کو اگر 2 سے وڈی پلای کریں تو 24 ہوگا اور پھر اس کے بعد اس کی middle term کو break کرتے ہم 12 d 4 یہ ہو جائے گا آپ کے پاس 8 d square اور یہاں پہ ہم نگزے 3 d square یہ sign اس کا minus ہے اب اس میں سے common ہے 4 common آ رہے اور d square common آ رہے یہ 3 سے divide کریں گے 3 بچے گا اور یہ بچے گا یہاں پر minus 2 minus 1 اس میں سے common آ رہے تو یہ value 3 d square minus 2 اور پھر اس کے بعد یہ value 3 d square minus 2 اور 4 d square minus 1 اب d کی جو value ہے یہاں replace کر دیں گے ہم تو d کی قیمت ہے ہمارے پاس x minus 2 y square اور یہ minus 2 y آگے یہاں پر بھی ہم یہ کریں گے 3 بہر 4 ہے اور یہ ہوگا x minus 2 y square اور یہ minus 1